موسیقی کا ایک اہت تمام لطا جی چل بسی بھارتی گلوکارا لطا منگیشکر کے عمر 92 سال تھی لطا منگیشکر کرونا اور نمونیا کے باعث ایک ماہ سے ممبئی کے ہسپتال میں زیرے علاج تھی گلوکارا کو ایک روز پہلے ایونٹی لیڈر پر منتقل کیا گیا لطا منگیشکر 1939 میں پیدا ہوں آٹھ دہائیں توک آواز کا جادو جگایا کریر کے دوران پچاس ہزار سے زائد گیت کا ہے پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ مزید تیس افراد جان سکے ایک دن میں چار ہزار آٹھ سو چوہتر افراد میں وارث کی تصدیق مضبط کیسز کے شرعہ آٹھ اشاریہ چھے نو فیصد ہو گئی لاہور کلا گجر سنگھ کھانے کے ایسے جو مسود الرحمان کو بھی کرونا ہو گیا وزیراعظم عمران خان کی ویجنگ میں چینی صدر سے ملاقات عالمی اور باہمی معاملات پر دبادلہ خیال وزیراعظم کا دورہ چین ختم وطن واپسی کا سفر شروع وفاقی وزیر فواچ عادری کا ٹھویٹ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا نون لی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا جلاس کل طلب کر لیا گیا شہباز شریف کا مولانا فردو رحمان کو بھی فون پی ڈی ایم سربراہی جلاس بلانے کا فیصلہ دیکھیں جس طرح پارلمنٹ میں ٹف ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اب یہ چیزیں بڑھتی جائیں گے اس لیے کہ پاکستان عمران خان کی حکومت اور عمران خان کو برداشت کرے گا تو خدا نہ خاصا بینکرپسی کی طرف جائے گا سر آپ نے کہا ساں میں جب ہی اب لندن آوں گا میاں صاحب کو ساتھ لے کے جاؤں گا میں نے کہا تھا انشاءاللہ تو سر امید ہے کہ آپ ساتھ جائیں گے جس میں جو بہتری ہوگی حکومت کو اب ہر روز سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا ایاز صادق کی لندن میں 24 نیوز سے گفتگو کہا میاں نواز شریف کے صحت اور پارٹی کے لیے جو بہتر فیصلہ ہوگا کیا جائے گا شاکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز نے نواز شریف کے ریپورٹس دیکھ کر باہر بھیجا اب تنکیب کیوں وہاں سے پاکستان سے کس نے بھیجا تھا ان کے ڈاکٹرز نے نا شاکت خانم کا ڈاکٹر بھی تھا آغا خان کا ڈاکٹر بھی تھا باقی بھی تھے ڈاکٹرز ان لوگوں کو نہیں بھیجا تھا نا تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ایمکیو ام پاکستان کا وفت آج چار سردہ میں این پی کے سرپلا ایمل ولی خان سے ملاقات کرے گا وفت میں آمیر خان وسیع مختر صادق افتخار شامل ہوں گے ملاقات میں سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا امریکہ کی کئی ریاستوں میں برفانی توفان چار لاکھ گھر بجلی سے محروم نو ہزار سے زائد بروازے منصوب